مسیح میں آپ سب کی اسلامتی ہو میرا نام سائرہ سناور ہے اور آج ہم موجود ہیں سینتیس چک کے علاقے میں اور میرے ساتھ ایک بہت ہی مشہور شخصید موجود ہیں جو کہ سکولرشپ کے حوالے سے بہت زیادہ کام کیا ہے باقی تعریف ہم ان کی زبان سے سنتے ہیں میرا نام نسیب جکو میں گورنمنٹ ٹیچر ہوں تو میں اپنے لوگوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے بڑی کوشش کرتا ہوں اور ان کے سارے فارم وغیرہ فیل کر کے گورنمنٹ کو بیجتا ہوں اس کے لیے گورنمنٹ کا بھی میں شکر گزار ہوں گورنمنٹ پنجاب کا اور اپنے وزیر صاحب کا جو اجاز گاسنگ صاحب ہیں جن کی وسادت سے ہمیں بچوں کے لیے وظیفیں ملتے ہیں اور بچے مستفید ہو رہے ہیں اور ساتھ ہی میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہمیں وظیفیں دے رہی ہے ان کے لیے خاص کرتا ہمیں شکر گزار ہیں اور ساتھ ہی تھوڑا سا ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ٹائم پیریڈ تھوڑا ہوتا ہے اس لیے بچے سارے جو اپنا وظیفیں حاصل کرنے میں نکام رہا جاتے ہیں ٹائم تھوڑا ہوتا ہے اس لیے وہ ان کے مہربانی اگر تھوڑا ٹائم بڑھا دیں تاکہ وہ صحیح طریقے سے اپنے جو وظیفیں حاصل کر سکے بینک سے اس لیے لیٹ بھی ہو جاتے ہیں وہ انویلڈ ہو جاتے ہیں تو مہربانی ہے گورنمنٹ کی اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ ہمارے بھائی سناور صاحب ہیں جو اس کام میں خدمت سرم جان دیتے ہیں ہم کل بھی شکر گزار ہیں جو بڑی منت سے بڑی کوششت سے ہمارے بچوں کے لیے سارے وظیفے کا احتمام کرتے ہیں ان کے لیے بھی ہم شکر گزار ہیں تو اپنے بچوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دن بہ دن وہ زیادہ سے زیادہ ترقی کریں ایک واحد ہی طریقہ ہے ہماری قوم کا ترقی کرنے کا تو وہ تعلیم ہی ہے تو تعلیم کے ذریعے سے ہم ترقی کر سکتے ہیں تمہارا پیغام ہے بچے اچھی طرح سے تعلیم حاصل کریں اور جو گورنمنٹ سے وظیفے حاصل کرتے ہیں ان سے ان کی تعلیم و تربیت کی ترقی ہو رہی ہے اور اندہ بھی ہوگی ہم اس کے لیے سب کے شکر گزار ہیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ مہنسٹر نسیم صاحب آخر میں بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ میں گورنمنٹ آف مجاب کا اور حجاز علم صاحب کا اور سرسناور کا بھی شکر گزار ہوں ان کے لیے بھی کہ وہ اپنی قوم کے لیے بہت ایفرس کرتے ہیں اور انہیں سکولرشپ اور فنڈ وغیرہ برمیٹ سے لے کے لیتے ہیں اور آخر میں میں یہی کہنا چاہتے ہوں کہ ان کی تعلیم دوزگار ہم آواز مضبوط اقلیت ہوگی تب ہی ہمارا ملج جو ہے بچھال پاکستان اور ترقی کرا پر داندھر ہوگی تینکیو